اسلام علیکم دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو ارتغل غازی کے مشہور صوفی کریکٹر ابن الاربی کے بارے میں ہے ہم نے تاریخ کے مطالعے سے ان کی شخصیت کے بارے میں جانا کہ وہ کون تھے اور ان کا سلطنت عثمانیہ کے قیام میں کیا کردار تھا اور ارتغل غازی کا ان سے کیا تعلق تھا جیسا کہ اس وقت ارتغل غازی پوری دنیا میں دیکھی جانے والی نمبر ون سیریز بن چکی ہے اور اس کو پاکستان میں پی ٹی وی پر بھی دکھایا جا رہا ہے یہ ڈراما ارتغل غازی کی زندگی کے نشیب فراز پر مبنی ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے جد امجد تصور کیے جاتے ہیں اس ڈرامے میں ایک پور نور ہستی جن کو ابن الاربی کہا جاتا ہے ان کو دکھایا گیا ہے شیخ ابن الاربی کو ارتغل غازی کے روحانی مددگار کی حیثیت سے دکھایا گیا ہے ابن الاربی کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے یہ بارویں صدی کے مفقر اور محقق ہیں جن کا شمار دنیا کے چند اکدانشور اور صوفیہ میں ہوتا ہے تقریباً آٹھ سو کتابوں کے مصنف ابن الاربی کو صوفیہ نے شیخ الاربی کا خطاب دے رکھا ہے اور آج تک یہ لقب کسی اور کو نہیں مل سکا دوستو تاریخ میں ان کا نام ابو عبداللہ محمد بن علی درج ہے جبکہ وہ شیخ الاربی محیدین ابن الاربی کے نام سے مشہور ہوئے ان کی پیدائش گیارہ سو پینسٹھ ایسی میں سپین کے شہر مرسیہ میں بیان کی جاتی ہے موزید دوستو یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ موجودہ سپین کا پرانا نام اندلس تھا جسے 711 عیسوی میں مسلمان فاتح تاریخ بن زیاد نے فتح کیا تھا اور مسلمان 1492 عیسوی تک تقریباً 780 سالوں تک سپین پر بڑی شان و شوکت سے حکومت کرتے رہے تھے بہرحال دوستو ابن الاربی کی پیدائش اندلس میں بتائی جاتی ہے جبکہ ان کا تعلق ایک عرب قبیلے تائیسے تھا ابن الاربی ایک عظیم مفقر شاعر اور اسلام کے مبلغ تھے انہوں نے اسلامی دنیا کے لیے بہت سی غیر معمولی خدمات سے انجام دی تاریخ کے مطابق انہوں نے 1172 عیسوی میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اندلس کے ایک اور شہر سیویلہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں انہوں نے اپنی زندگی کے تیس سال گزارے اس کے بعد انہوں نے علم کے حصول کے لیے پورے اندلس اور افریقہ کا سفر کیا اسی دوران ان کی ملاقات ایک عظیم فلسفر ابن الرشید سے ہوئی یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی تھی بعد ازاں وہ حجرت کر کے مراکش منتقل ہو گئے تھے 1198 عیسوی میں انہوں نے مشرق وستہ کے سفر کا آغاز کیا اور 1201 میں مکہ مکرمہ کی زیارت کی اور تقریباً تین سال کا عرصہ وہاں گزارا اس کے بعد انہوں نے مصر اور پھر وہاں سے اناتولیہ کا سفر کیا وہاں سلجوکیوں کے دارہ الحکومت کونیا میں ان کی ملاقات ایک اور صوفی بزرگ صدر الدین القناوی سے ہوئی جو کے بعد ازاں ان کے جانشیم بن گئے تھے اس کے بعد ابن العربی بغداد اور حلب کا دورہ کرتے ہوئے دمشق پہنچ گئے ان کے اس طویل سفر کا اختتام 1223 عیسوی میں ہوا جس کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی دمشق میں درس و تدریس میں گزاری اس وقت تک ابن العربی کی شہرت پوری اسلامی دنیا میں پھیل چکی تھی ان کی تاریخ وفات 1240 عیسوی میں بتائی جاتی ہے اور انہیں شام میں دمشق میں سپرد خاک کیا گیا دوستو اب سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ابن العربی ارتغل غازی سے ملے بھی ہیں یا نہیں اس حوالے سے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرے تو اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ ابن العربی کی ملاقات کبھی ارتغل غازی سے ہوئی ہو کیونکہ ابن العربی نے 1223 میں دمشق میں سکونت اختیار کر لی اور بقیہ زندگی وہیں گزاری جبکہ 1223 عیسوی میں ارتغل خارزم سے ایران اور وہاں سے اناتولیہ کے سفر پر تھے جبکہ ارتغل غازی کے والد کی وفات 1236 عیسوی میں حلب کے قریب دریائے فرات میں ڈوبنے سے ہوئی تھی جس کے بعد ان کا قبیلہ تقسیم ہوا اور وہ سردار بنے جیسا کہ میں اپنی اس ویڈیو میں پہلے بھی ارض کر چکا ہوں کہ ابن العربی کے ایک اہم جانشین کونیاں میں صدر الدین القناوی تھے ہو سکتا ہے کہ ابن العربی نے ان کے سامنے اپنی وہ پیشنگوئی کی ہو جس میں وہ ایک نوجوان کے سلطنت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں جو صدیوں قائم رہے گی اور قسطنطنیہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پوری ہوگی یہی وہ پیشنگوئی ہے جس وجہ سے سلطنت عثمانیہ نے اپنے آپ کو شیخ ابن العربی کے ابتدائے انکشافات کو وراست میں پایا اور انہوں نے ابن العربی کی تعلیمات اور حکامات کو بھی اپنایا معزز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ